بیلکم تو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے پراتھے بہت ہی سان تریقے سے اور بہت ہی مزیدار سب سے پہلے میں نے چولے پر پانی رکھا ہے اور آلو میں نے لیا ہاف کیجئے ان کو اچھی طرح دو لیے ون ٹیبل سپون نمک دال کے پہلے آلو کو ہم اچھی طرح بوائل کریں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں اب آپ چیک کر لیں اگر آپ کے آلو اچھی طرح پاک چکے ہیں تو پھر آپ نکال لیں آلو کا چھلکہ اتار لیے چھوٹے چھوٹے آلو لیں تو وہ جلدی اُبل جاتے ہیں اور ساتھ میں نے لیا سبز مرچے میں نے چھوٹا چھوٹا چوپ کر لیا بہت ساری سبز مرچے میں اٹ کروں گی پراتھے میں اور دو جوے لسن کی میں نے لیا اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کار لیا اور سبز دنیا لیا اور ساتھ کچھ مسالے لیے سب سے پہلے ہم آلو کو میش کر لیں گے چاہے آپ ہاتھ کی مدد سے کر لیں جس طرح آپ نے کرنے آپ میش کر لیں آلو کو اچھی طرح اچھی طرح میش کیے ہو تو پھر آپ جب پراتھا بلائیں گے تو وہ باہر نہیں نکلیں گے اگر آپ نے گریٹ کرنے ہے تو پھر وہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے بری کٹی سبز مرچے صحیح طرح سے بری فائن چوپ کی ہے میں نے سبز دنیا اٹ کیا میں نے ونڈ پی سپون میں نے لیا ہے لسن یہ بہت ہی مزا آبتا ہے اس کا لسن کا پراتھے میں بہت زیادہ نہیں ڈالنا دو جوے میں نے لیا ہے لسن کی اور چھوٹی چھوٹی چوپتا لیا ون ٹی سپون میں نے سفید زیرہ ڈالیا آپ چاہے تو ادھر اجوائن ڈال سکتے ہیں سابت دنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی بل سپون میں نے نمک دے ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون سے بھی کم میں نے کلونجی ڈالیا ہے آپ چاہے تو ڈال لیں لیکن مجھے بہت پساند ہے اس لئے میں نے ڈال لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے پھٹا ہوا گرم سالہ اور پھٹا ہوا دنیا پاورڈر مکس کر کے رکھا ہوا ہے وہ میں نے اٹ کیا ہے کیونکہ سبس مرچے اتنی تیز نہیں ہے اس لئے میں ریڈ چلی پاورڈر بھی اٹ کروں گی آپ کو اگر زیادہ سپائسی نہیں کھانے تو پھر آپ کم مرچے ڈالیں ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر ڈالیا اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے ہاف ٹی سپون سے کم میں نے ڈالیا ہے ہلڈی پاورڈر اچھی طرح مکس کر لیں ماشاءاللہ ہماری سٹفنگ بہت اچھی طرح مکس ہوگی آپ نے جتنے پراتھے بنانے ہیں اسی صحب سے آپ بول بنا لیں پیڑے جنا کے رکھ لیں پھر آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں پراتھے تو میں نے آٹھا پہلے سے گون کے رکھا ہوا تھا 1 ٹی سپون میں ڈالوں گی پہلے سب سے گی ڈالوں گی اور اوپر رکھیں گے جو آلو کی بولز بنا کر رکھی ہیں اگر آپ اس طرح سے سٹفنگ کریں گے تو پراتھے جو ہیں بہت اچھے بنیں گے کنارے ہال نہیں دیں گے اگر آپ اوپر نیچے روٹی ڈال کے بیچ میں وہ لگائیں گے تو کنارے جو ہیں وہ بلکل ایسے ہی رہ جاتے ہیں پھر وہ کھاتا ہی نہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ ڈالنا چاہیں اگر آپ کم آلو ڈالنا چاہتے ہیں تو کم ڈالنے زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی عرضی میرے گار میں زیادہ آلو پسند کرتے ہیں پراتھے میں اس لئے میں نے زیادہ لگائے پہلے آپ تھوڑا سا اس کو پھلا لیں پیڑے کو پھر آپ بیچ میں گی لگا لیں آئل جو بھی لیکن پراتھے ہمیشہ گی سے ہی اچھے بنتے ہیں تو آپ جو آپ نے آلو کا پیڑا بنا کرکھا وہ بیچ میں رکھ لیں ایسے بس کھینچ کے آپ نے اوپر لے کے آنا ہے آپ کی ڈو اچھی ہونی چاہیے یہ گوندہ ہوا آٹا چھاؤنا چاہیے زیادہ لوس بھی نہ ہو اور زیادہ سخت بھی نہ ہو اس طرح پیڑا بنا لے ہم پراتھا پیار کرتے ہیں پہلے آپ اگر آپ ہاتھ سے ڈریکٹ آپ رول کریں گے تو پھر وہ جو آپ کی سٹفنگ ہے اگر آپ ہاتھ سے اس کو پھلا لیں گے سٹفنگ آپ کی بہت اچھی ہر جگہ رے گی اور پراتھا بھی اچھا پراتھا بنیں گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا پراتھا بن گیا ہے چولے پہ پہن رکھ لیں پہن میں گرم ہو گیا پہن میں گی لگا لیں گے پراتھا ڈال دیئے اپنے لو فلیم پہ پراتھا بنانا ہے اگر آپ ہائی فلیم رکھیں گے تو بہت جلدی جال جائے گا پراتھا پراتھے ہمیشہ لو فلیم پہ بنتے ہیں ہائی فلیم پہ جال جاتے ہیں پراتھے گی ہوتا ہے وہ جلدی جلدے ہیں پراتھے تو اگر آپ نے زیادہ کریسپی کرنا ہے تو بلکل ہی لو فلیم رکھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ گی لگاتے جائیں کیونکہ میں نے اتنے کرسپی نہیں بنانے اس لئے میں تھوڑا میڈیم لو فلیم پہ پکاری ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا پراتھا بن ہے اگر ضرورت ہے اگر آپ گی کے بغیر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن پراتھے ہمیشہ گی کے ساتھ اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا میرے پراتھے کا اگر آپ نے دو اچھی بنائی ہو تو پھر آپ کا پراتھا اچھا بنتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ہیٹ کریں میں نے ساتھ دنیا پر دینے کی چھٹنی بنائی ہے ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ بہت سپائسی ہیں بہت سپائسی مزیدار سے پراتھے بنے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں لیکن میں نے تھوڑی سی ساتھ بنا لی تھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح فل سٹفنگ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مزیدار بنے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا